دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جنٹس اور کٹس ویر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارٹ ون سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن بہترین ملوثات لیٹسٹ ڈیزائن اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ہیرا مارٹ کوکٹ پلی ہیدرباد تب سے پہلے ہمارے میر مشتاقلی اپراد صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ لاسٹ جاب میلے میں آپ نے لاسٹ نہیں کافی جاب میلے میں سپورٹ کیا ہے کیوبیک اوورسیس کے ذریعے تو آج اس کا اناغوریشن ہو چکا ہے تمام جتے بھی لوگ جس کا خواب ہے تو یو ایس سے کینیڈا کے لیے تو آپ کا ڈیسٹینیشن کیوبیک اوورسیس رہے گا کافی اچھے یہاں پر فیسلیٹیز ہے اور میں ہم لوگ انوانس کر چکے ہر چکا کہ میں وہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کیوبیک اوورسیس آئیے اور یہاں کے فیسلیٹیز سے فائدہ اٹھائیے سب کا خواب ہے یو ایس سے جانا کینیڈا جانا مگر یہاں کیوبیک اوورسیس میں آپ کو ایک پرفیکٹ پلیٹ فورم ملے گا تو میں ہمارے مشتاقلی اپراد صاحب جو کافی ایک کیوبیک کے پانڈر بھی ہے اور ایک اچھے بہترین سپورٹیو بھی ہے کیونکہ ہر جاب ملے میں کیوبیک اوورسیس کے ذریعے آپ سپورٹ کرتے ہیں تو میں تمام کینڈیڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیوبیک اوورسیس ملک پیٹ پر موجود ہے یہاں پر آتے ہیں آپ بھرپور اسے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ کیوبیک اوورسیس کا اناؤگریشن ہوا ہے جاناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب جو ایمیلے ہے ملک پیٹ کانسٹیویونسی کے انہوں نے اناؤگریشن کیا ہے اور آلی جاناب سہف الدین شفی صاحب جو کارپوریٹر ہے ملک پیٹ ڈیویزن کے وہ بھی ساتھ میں آئے تھے الحمدللہ یہاں پر اناؤگریشن کیا اور اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اوورسیس کنسلٹنسیس بہت ہے لیکن کیوک اوورسیس کیوں ڈیفرنٹ ہے یہ بتانا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کی کیوک تیکنالوجیز جو ایک ایٹی کنسلٹنگ اور سوفیر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو یو ایس میں اور شیلیا میں کینیڈا میں یہاں پہ یہ لوگ کے آپریشنس ہے یعنی ہم لوگوں کی آپریشنس ہے کی کیوک تیکنالوجیز کے تو ہوتا کیا ہے کہ سٹوڈنٹ جب اپروچ ہوتا ہے اوورسیس کینسلٹنسی کو تو دوسرے اوورسیس کرتے ہیں بھیجنے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر وہاں کے بات کا پروسیس نہیں رہتا اب جب اسوسییشن جب کی کیوک تیکنالوجیز سے ہو رہا کیوک اوورسیس کا تو یہ ہوتا ہے کہ جب باہر چلے جاتے ہیں تو ہر چیز کا فیسیلیٹی رہتی بچوں کو آہ ویڈیو گو نو میٹر آسٹریلیا نیو زیلند کانیڈا آہ یو ایس تو ایدھر یو نید ورک پرمیٹ تو ورک آہ نیو وائٹ کالر جب اور یو نید ایڈ ایمپلومیمیت آسٹریزیزیشن دکیمیٹ ووٹ یو کال آہ سمجھ رہا تو وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی ایمپلوئیر کی ضرورت ہے تو تب آپ کو کیکیو پکنالوجی سے پوری ہیلپ ملتی ہے آہ ویل پروائیڈ یو ٹریننگ ان ڈیفرن آئی ٹی پروگرام آہ ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو جاپ کا پلیسمنٹ بھی اور آپ لیگلی کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ جو ہے آپ کے پاس ورک ہون بھی کرتے تو اس کے باد پھر گرین کار آتا سو ایک تو کیا ہوتا ہے جب سٹوڈنٹ اپروچ ہوتا ہے تو وہاں سے راستہ پورا جب تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا جب تک اس کا اس سیئیشن رہتا کینیڈیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور ایک نیا اینیشییٹیو کیوبیک آورسیز کے طرف سے یہ ہے سپیشیل فور دوس آ ہوا وانٹ ٹو گو ٹو یو ایس کو جو بھی جانا چاہ رہے ان کے لیے بینیفیٹ یہ ہے کہ کیوبیک آورسیز جو ہے ریٹائرڈ یو ایس ویزا آفیسر سے جو ہے آپ کا موک انٹرویوز یو ایس کو جانے کے لیے تو جب کیا ہوتا آپ کو اگر یو ایس ویزا آفیسر کے ساتھ آپ کے موک سیشن ہوئے تو وہ آپ بتاتا آپ کے ایریاس آف ڈیولپمنٹ کیا ہے سمجھ رہے آپ آپ کیسا آپ کا پریزنٹیشن کیسا ہونا چاہیئے آپ کیا آنسر دینا کیسا دینا کیا ہے یہ تریخی کی ٹریننگ آپ کو جو ہے یو ایس ویزا آفیسر جو ریٹائر یو ایس ویزا آفیسر ہا تھا یہ چیز آپ کو کوئی بھی آور سیس میں شاید میں کو جہاں تک معلوم ہے کوئی بھی یہ فیسیلیٹی پروائیڈ نہیں کر رہی ہے لیکن چیز پروائیڈ کر رہی ہے تو جس میں جو ہے candidate جو ہے candidate کے جو ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑی آتے ہیں کیونکہ اس کو معلوم رہت کیا answer دینا ہے کیسا دینا ہے اس کا presentation کیسا ہونا چاہیے اس کی body language کیسا ہونی چاہیے یہ سارے چیزوں کے پر گائیڈنس دی جاتی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے ہمارے یہ ریاست صاحب جو ہے کیو بے کو ورسیز کمپریٹلی مینیج کرنے والے ہے ریاست صاحب کو ماشاءاللہ سے you know he has like almost around 15 years of experience into career counseling تو ماشاءاللہ سے یہ جو ہے کیو 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 بے کیو بے لیکن پہلے کیسا تھا شروع سے اس کا association کیو technologies سے تھا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے پہلے smaller scale پہ اس لئے کرتے تھے کیونکہ یہ نیا concept لے نہیں آئے تھے اب نیا concept لے کے آنے سے اس میں کیا ہوتا ایک win win situation create ہو رہا ہر کسی کو کی کیو technologies کو kube overseas کو اور سپیشل سب سے زیادہ student کو جو ہے win win situation لوگ کو create ہو رہا کہ وہاں پر جانے کے بعد میں جہاں پہ بھی ہو US ہو یا Australia ہو کہاں پہ بھی